ناظرین پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ایک بونچال کسی کے فیت رہتی ہے اور اس بونچال کی ذمہ دار کوئی سیاسی شخصیت ہی ہوتی ہے پاکستانی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ سے سیاست میں بونچال کو زندہ رکھتے ہیں جسے ان کی شخصیت اور ان کی سیاست بھی زندہ رہتی ہے ان میں ایک بڑا نام نوے کی دہائی سے سیاست میں ابرنے والی ایک شخصیت آسیفلی زدداری ہے آسیف علی زرداری کا سیاسی کریئر بے نظیر بٹو کے ساتھ شادی کے باشرو ہوتا ہے جس کا آغاز کرپشن اور پھر جیلوں سے ہوتا ہوا اقتدار تک پہنچنا ہے پاکستانی سیاست میں کرپشن، دگاہ بازی، بدماشی، گنڈا گردی، بتا خوری، جھوٹ اور مفاہمت جیسے اصاب کامیابی کامیار سمجھے جاتے رہے ہیں اور جو بھی ان میار پر پورا اترتا رہا ہے اسے بڑا سیاستدان مانا جاتا رہا ہے آسیف علی زرداری کا سیاسی کریئر بھی انہی اصاب کی وجہ سے بنا رہا یہاں تاکہ دوکہ دہی اور مفاہمت کی وجہ سے آسیف زرداری کو ایک زرداری سب پر باری کا نعرہ بھی ملا زرداری نے پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ایک ویلن کا کردار ادا کیا کچھ نو ملود دانشور زرداری کو بہت بڑا سیاستدان شمار کرتے ہیں بے شک وہ بہت بڑا نوصر باز، سودے باز یا مداری تو ہو سکتا ہے لیکن بڑا سیاستدان نہیں بڑا سیاستدان تو وہ ہے جس کے پاس کوئی مروسی پارٹی نہیں تھی زیرو سے شروع کیا اور بائیس سال دردر کی خاک چھان کر پاکستان کا مقبول ترین وزیراعظم بن گیا جبکہ زرداری نے پاکستان کے چاروں صوبوں کی زنجیر کہلائی جانے والی پیپس پارٹی کا بیڑا گھر کر کے اندروں نے سن تک محدود کر دیا اور اس کے بعد اسی کے ہاتھوں نون لکک بڑا کیا گیا زرداری کی آج تا خامخواہ امیج بلڈنگ کی گئی اور ایک زرداری سب پہ باری کا نعرہ لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ زرداری پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا نام ہے پاکستان میں اگر کوئی سب سے ذہین سیاستدان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ زرداری کا ہے جبکہ سب سے بے وکوف سیاستدان کا نام پوچھا جائے تو لوگ مریم نواز کا نام لیتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ زرداری اور مریم نواز میں کوئی خاص پرک نہیں ہے زرداری اور مریم نواز کا سیاسی کریئر بھی ایک جیسا ہی ہے آسیف زرداری کی ٹکر کا اس ملک میں کوئی لیڈر ہے تو وہ مریم نواز ہے دونوں میں بے حد مماثلت پائی جاتی ہے عادتیں اور باتیں بھی ایک جیسی ہیں آسیف زرداری نے پیپس پارٹی سنبھال لی تو اس وقت یہ ایک بھی پاکی پارٹی تھی جس کو پورے ملک میں نمائندگی حاصل تھی زرداری نے مگر اپنی قابلیہ سے اسے اندرونے سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بنا کر رکھ دیا یہی کام مریم نواز نے نون لی کے ساتھ کیا مریم نواز کے سیاست میں آنے سے پہلے نون لی پنجاب کی سب سے بڑی اور تگڑی پارٹی تھی دیگر صوبوں میں بھی اس کی ٹھیک تھاک نمائندگی موجود تھی مریم نواز کی مہنہ سے مگر پارٹی اس مقام تک پہنچائی ہے کہ مقتدرہ کی برپور مدد کے باوجود لاہور شہر سے جیتنے کے قابل نہیں رہی جس طرح زرداری کے پیپس پارٹی کا سربراہ بننے کے بعد پارٹی کے اصل اور وفادار رہنما پیپس پارٹی چھوڑ گئے تھے اسی طرح مریم نواز کے پارٹی امور کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے بڑے اور خاندانی رہنما پارٹی کو خیربت کہ گئے نون لی اور پیپس پارٹی پاکستان کا ناصور ہیں جو مختلف ایجنڈوں کے ساتھ ایک ہی مقصد رکھتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو لوٹ کر کنگال کر دیا جائے پاکستانی قوم کو آسیب زرداری اور مریم نواز کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ پیپس پارٹی اور نون لی کو ہی برباد کر دیا خدا نہ خاصتہ اگر یہ پارٹیاں پہلے کی طرح مضبوط ہوتی تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں تھا مریم نواز نے نون لی توڑ کر اور زرداری نے پیپس پارٹی توڑ کر پاکستان کو محفوظ بنا دیا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہی دو پارٹیاں ہیں جو باری باری ڈیل کر کے پاکستان پہ مسلط رہتی ہیں اور دبا کر کرپشن کرتی ہیں ان دونوں پارٹیوں نے پاکستان کے سب ادارے تباہ کر دیا ہیں یہ پارٹیاں جتنی کمزور ہوں گی آئین شکن قوتیں بھی اتنی ہی کمزور ہوں گی ڈیلوں کا سنسلہ آخر ختم ہوگا اور پاکستان درست سمت میں آگے بڑھے گا مریم نواز نے تو وزیرالہ رہ کر نون لی کا مزید بھی مکمل ختم کرنا ہے مگر اب یہ خواہش زیادہ دیر تک چلتی دکھائی نہیں دے رہی زرداری کی حالت اس وقت کافی خراب ہے اور اب ان کی دبائی میں موت کی خبریں بھی آ رہی ہیں آج جب ان کے متعلق تشویش نا خبریں گردش کاری ہیں اور پیپس پارٹی اس پر کوئی ردعمل دینے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور خدشہ بارڈا ہے کہ شاید وہ اس وقت دنیا میں مجود بھی نہیں ہے زرداری نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک ایسے وقت میں ملک کی صدارہ سنبھالی جب وہ مشکل سے چل پھیر سکتے تھے اس کے بعد ان کی طبیعت مزید بگڑی تو انہیں دبائی منتقل کر دیا گیا جہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے زیرے علاج ہیں پچھلے ایک دو ہفتوں میں ان کی طبیعت شدید متاثر ہوئی اور یہ خدشہ ظاہری کیا جانے لگا کہ اب ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اب دبائی سے جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ پیپس پارٹی کے لیے کافی تشویشناک ہیں کیونکہ زرداری کی زندگی کے متعلق اب تک منفی خبریں ہی سامنے آئی ہیں پیپس پارٹی پچھلے دو ہفتوں سے نئی قیادت کے لیے بھی مشاورت کاری ہے جس میں زرداری کی جگہ ایک اور شخصیت پارٹی کی قیادت کر سکے پیپس پارٹی نے ہمیشہ مروسیت کی سیاست کی ہے لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری کی جگہ بٹو خاندان کے کسی فرد نہیں لینی ہے لیکن اس وقت بلاول زرداری اور آصفہ بٹو کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہونے کی خبریں گردش کاری ہیں زرداری خاندان کے اندر بھی کچھ لوگ اس پوزیشن کو ہتھیانے کے لیے لابنگ کارے ہیں پیپس پارٹی کے اندر قیادت کے لیے مختلف طرح کی کشمکت جاری ہے اور واضح طور پر گروپنگ بن چکی ہے اس وقت زرداری کی ساری اولاد اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں دست و گریبان ہیں زرداری خاندان کے کچھ دیگر افراد بھی اس بات کی کوشش کارے ہیں کہ اب کی بار پیپس پارٹی کی قیادت بٹو خاندان کی بجائے زرداری خاندان کے اندر سے کوئی فرد سنبھالے پیپس پارٹی کے کچھ پرانے رہنما یہ دلائی بھی دے رہے ہیں کہ اس بار پارٹی کی قیادت کسی ایسے بندے کو دی جائے جو پیپس پارٹی کا بانی رکن میں سے ایک ہو یا کوئی پرانا اور وفادار کارکن ہو تاکہ یہ تاثر بھی ختم کیا جائے کہ پیپس پارٹی ایک مروسی سیاسی جماعت ہے تاہم بٹو اور زرداری خاندان کے قریب موجود افراد ایسے لوگوں کو غدار اور موقع پرست قرار دے کر سخت ردیمل کا اظہار کارے ہیں بزہر ایسا لگتا ہے کہ زرداری کے جگہ بٹو خاندان کے اندر سے ہی کوئی فرد کی عادت سنبھالے گا کیونکہ پیپس پارٹی اس وقت مروسیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے مروسی سیاست میں زرداری اور شریف خاندان پیش پیش ہے جالی صدر آصیف زرداری کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی نشست اینے دو سو سات سے اس کی بیٹی آصفہ زرداری کے بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ملک کی پارلیمانی تاریخ میں بیق وقت ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد منتخب اسمبلیوں میں موجود ہیں زرداری خاندان نے شریف خاندان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جالی صدر آصیف زرداری کی بیٹی آصفہ زرداری کی اینے دو سو سات سے بلا مقابلہ رکنے قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد جالی صدر آصیف زرداری خود بطور صدر بیٹے بلاول زرداری اور بیٹی آصفہ زرداری اور بہنوئی منور تالپور ایم این اے جبکہ دونوں بہنیں ڈاکٹر ازرا پیچوہو اور فریال تالپور ایم پی اے ہیں دوسری طرف جالی وزیراعظم شیباز شیب کا بڑا بائی نوائشی بیٹا حمزہ شیباز رکنے قومی اسمبلی جبکہ بتیجی مریم صفدر جالی وزیراعلا پنجاب ہیں یوں خاندان کے سب سے زیادہ افراد کے ایم این اے یا ایم پی اے چنتک ہی بہنے کے لحاظ سے جالی صدر زرداری کا خاندان پہلے جبکہ جالی وزیراعظم شیباز شیب کا خاندان دوسرے نمبر پر ہے زرداری بڑی تیزی سے پیپس پارٹی کا ستیان آسکارہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ جلدی فوت نہ ہو بلکہ خود بھی اپنے کیے کا اس دنیا میں حساب بگتے اور پیپس پارٹی کو بھی ختم کر کے جائے زرداری کا مکمل سیاسی کریر ہی تباہی اور دوکہ دہی پہ مبنی ہے بے نظیر بٹو کی پہلی اور دوسری حکومت ناکام کیوں ہوئی اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن سب سے اہم وجہ یہ رہی کہ آسیف علی زرداری کی معاملات حکومت میں غیر ضروری مجودگی اور مداخلت رہتی تھی جیسا کہ سرکاری میٹنگز میں آسیف علی زرداری کا موجود ہونا یہ موجودگی ملیٹری اور سیول بیروکریسی کو کھٹکتی تھی زرداری سب کو کنٹرول کر کے ہر سرکاری ٹھیکے میں دس فیصد کرپشن وصول کرتا تھا اسی عرصے میں اس کے خلاف مسٹر ٹین پرسنڈ کا تاثر بھی ابرا تھا بے نظر بٹو صاحبہ سے شادی سے قبل آسیف علی زرداری پر شاید کوئی مقدمہ نہیں تھا اس کی ذات پر الزامات اور مقدمات کا آغاز شادی کے بعد ہوا دس اکتوبر انیس سو نوے میں آسیف زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوا اور فروری انیس سو تریانوے میں رہا ہوا اس پر مالی بادنوانی اغواہ اقتیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات تھے زرداری نومبر انیس سو چھانوے میں دوسری بار گرفتار ہوا اور لگ بگ آٹھ سال قید گزارنے کے بعد نومبر دوہزار چار میں رہا ہوا اس دوران اس پر قتل کرپشن اور منی لانڈرین کے الزامات تھے دس جون دوہزار انیس میں زرداری تیسری دفعہ نیپ کی حراست میں چلا گیا لیکن نوے کی دہائی سے لمحہ موجود تک کرپشن کے الزامات کی زد میں رہنے والے آسیف علی زرداری کا پانامہ اور پنڈورا سکینڈل میں نام نہیں آیا تھا جب انیس سو چھانوے میں آسیف علی زرداری لگ بگ آٹھ سال کے لیے جیل گئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً چالی سال تھی لیکن دوہزار چار میں رہائی کے بعد جب عمران خان کے دورے حکومت میں دوہزار انیس میں جیل گئے تو یہ چھہ سٹھ برس کی عمر کو پہنچ چکا تھا دا جون دوہزار انیس میں جمعہ بیانہ جالی اکونٹس کیس میں آسیف علی زرداری کی اسلام آباد ہائی کورسے زمانت مسترد ہوئی تو نیب ٹیم نے انہیں ان کی رہائشگاہ سے تحویل میں لے لیا مگر زرداری نے بھائی لوگوں کے ساتھ مل کر نیب کو بھی مینج کر لیا دوہزار گیارہ میں آسیف علی زرداری کی حکومت میں میمو گیڑ کی صورت میں ایک بڑے بہرانے جنم لیا تھا جس پہ عمران خان نے زرداری کو خوب سنائی اور اس کی سیاست کا جنازہ نکال دیا لیکن نو لگ نے باہر ڈرامے بازی کی لیکن پارلیمنٹ میں زرداری کا ساتھ دیا کیونکہ دونوں کو عمران خان کا ڈر تھا ٹھیک دو سال بعد مئی دوہزار تیرہ میں انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لگنوں نے داندلی کر کے کامیابی سمیٹھی تھینکس فار وائچنگ اللہ حافظ